اگر آپ یونین بینک کے کسٹمر ہیں اور دو ہزار چوبیس میں یونین بینک سے ہوم لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ دو ہزار چوبیس میں یونین بینک آف انڈیا سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوگے ساتھ میں بات کریں گے یونین بینک کی طرف سے ہوم لون پر آپ کو کونسا آفر مل جاتا ہے بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ یونین بینک آف انڈیا سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کی منیمم ایج ایٹین ایئرز ہونی چاہیے اگر آپ ایمپلائیڈ ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے سیلف ایمپلائیڈ ہیں بیجنس مین ہیں آپ کی پینشن آتی ہے یا پھر آپ کی اچھی انکم ہے آپ کے پاس اچھی پرپرٹی ہے تو آپ یونین بینک آف انڈیا میں ہوم لون کے لیے ایپلائی کر سکتے ہیں بینک کی دی ہوئی کچھ فارملٹیز آپ کو پوری کرنی ہوگی آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا بٹ یاد رہے اگر آپ ان میں سے دی ہوئی ایک بھی فارملٹی پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو نہیں ہوگا چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ دو ہزار چوبیس میں یونین بینک آف انڈیا سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا اگر آپ آج کے ٹائم میں لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم ایٹ پوائنٹ تھری فائو پرسنٹ کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا میکزیمم ٹین پوائنٹ نائن زیرو پرسنٹ کا یہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی الیجیبیلٹی کیا ہے اور آپ کا کریڈٹ سکور کیا ہے چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں کتنا لون آپ بینک سے لے سکتے ہیں یونین بینک سے آپ منیمم پچاس ہزار کا ہوم لون لے سکتے ہیں میکزیمم چالیس لاکھ تک کا ہوم لون لے سکتے ہیں ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی الیجیبیلٹی کیا ہے آپ کی انکم کیا ہے آپ کا کریڈٹ سکور کیا ہے لون واپس کرنے کے لیے بینک کی طرف سے آپ کو میکزیمم تیس سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں اگر پراسنگ فیز کی بات کریں یونین بینک آف انڈیا کی طرف سے ہوم لون پر آپ کو بہتی اچھا آفر مل جاتا ہے اس لون پر آپ کو کوئی بھی پراسنگ فیز بینک کو نہیں دینی ہوگی جو بہت بڑا بینیفٹ ہے کسٹمرز کے لیے چلیں بات کرتے ہیں اگر آپ دو ہزار چوبیس میں یونین بینک آف انڈیا سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف، ریزیڈنٹ پروف، سیلری سلپ، بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ، انکم پروف، پراپٹی ڈاکومنٹس وغیرہ بینک کو دینے ہوں گے اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں کے پرسنل لون، ہوم لون، گول لون، بیجنس لون، کار لون یا پھر کسی اور لون کے بارے میں فل ویڈیو چاہتے ہیں، فل انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو